نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ہیلتھ ورلڈ ویڈن مول میں تو ہمارا جو یہ ویڈیو ہے وہ ہے ریزلٹ کے اوپر دیکھیں بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں میں نے پیچھلی ویڈیو میں ریزلٹ کے بارے میں جو ہے تھوڑی بات کی تھی لیکن دیکھیں آپ سب کو پتا ہے کہ جو ہمارا بورڈ ہے اس میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن ہے ریزلٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہے ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں تھوڑی انسرٹینٹی رہتی ہے ہر بات کو لے کے تو ابھی تو دیکھیں ابھی جو نوٹیفیکیشن تھی وہ تھی ٹوئنٹی فیفت آف جنوری ٹو تھازن ٹوئنٹی ٹو اس منت کی جس میں کہا گیا تھا کہ پچیس تک جو ہے آپ کے پاس ٹائم ہے اٹھارہ کو وہ نوٹیفیکیشن آئی تھی کہ سات دنوں کا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ جو ہے اپنے ڈاکیمنٹ جنہوں نے جو ہے لیٹ جو ہے جو ریزلٹیشن تھی جن کی کہنے کا مطلب ہے کہ جو لاسٹ ڈیٹ تھی آن لائن فارم فیلپ کرنے کی اس کے بعد جو ہے جن کی ریزلٹریشن آئی ہے ان سے کہا گیا تھا کہ آپ کا کینسل کر دیا جائے گا کیونکہ آپ نے جو ہے جو آن لائن فارم فیل کی جو ڈیٹ تھی اس کے بعد جو ہے آپ کی ریزلٹریشن آئی ہے تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ڈاکیمنٹ جو ہے پروڈیوز کریں لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ڈاکیمنٹس پروڈیوز نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی تو ریزلٹریشن جو ہے وہ آن لائن فارم فیل ہونے کے بعد کی تھی اور جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ نوٹیفیکیشن یہ آئی تھی کہ آپ جو ہے کرجسٹر فارم اسیسٹ ہونے چاہیے جس ٹائم کے آپ یہ فارم فیلپ کر رہے ہیں تو دیکھیں وہ ان کو جو ٹائم دیا گیا تھا ٹوئنٹی فائب تک کا وہ تو ڈیڈ لائن کمپلیٹ ہو چکی ہے تو دیکھیں اب چینٹہ کرنے کی بات نہیں ہے اگر بہت زیادہ کوئی ہمارے سامنے نئی بات نہیں آئی یا کورونا کا کیسز بڑھنے سے وہ اگر ان کا جو ایمپلوئیز ہیں ان کی سنکھیا کم نہیں کی گئی ہے کوئی ایسا نیا کوئی ہمارے سامنے بات نہیں آئی تو پندرہ دنوں کے اندر جو ہے جو ہمارا فائب ہے کا منتھ بھی آئے گا تو اس میں جو ہے within 15 days جو ہے پتہ لگ جائے گا پندرہ فروری سے پہلے پہلے ریزلٹ جو ہے آ جائے گا تو نشینت رہیے دیکھیں ریزلٹ آ جائے گا اب اتنا انتظار ہم نے کیا ہے تو تھوڑا سا ٹائم اور انتظار کر لیتے ہیں پوسٹ پوڑے 93 جو نرسنگ آفیسرز تھی ان کا بھی ریزلٹ آئے گا اور ہمارا بھی جو ہے ریزلٹ بھی آ جائے گا تو دوستو بنے رہی چینل کے ساتھ اور لیٹسٹ اپریٹس کے لیے ویڈیوز دیکھتے رہیے اور ہمیں کمنٹ کرتے رہیے